بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے وین کو پورا کیا جا رہا ہے لیاقت شہبان جعفر آباد کے شہر استہ محمد میں سلانی ویل فیر ٹرسٹ کے جانب سے سیول ہسپتال استہ محمد میں دو روزافری آنکھوں کا طبی کیمپ لگایا گیا ہے وفاقی حکومت سات ماہ کی مہمان ہے بلدیاتی انتخابات سے قبل عام انتخابات ہوں گے سبائی صدر پی پی علی مدد پوٹا دیوین کے صدر ثابت میر رحیم کاخر کی زیر صدارت مہنگائی اور زخیران دوزوں کے خلاف بلوچستان میں جان بوچ کر کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے محمد اسم اچھکز ہیڈنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے بین کو پورا کیا جا رہا ہے صوبے بھر کی عوام کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہماری حکومت کا منشور ہے ماضی کی حکومت نے محض چاند ازلاح کو نوازا مگر موجودہ حکومت میں صوبے بھر کے تمام ازلاح کو ترقی آفتہ بنانے کا اہد پر رکھا ہے صوبے بھر میں جدید علوم کے لیے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے صحیح کے شعبے میں بہتری لائی جا رہی ہے تمام ڈی ایچ اوز ایم ایس ایز کو تمام اختیارات دیے گئے ہیں اور وہ اپنے علاقے کے لیے ضروریات کے مطابق عدویات خود خرید سکیں گے جعفر آباد کے شہر استہ محمد میں سلانی ویلفیر ٹرسٹ کے جانب سے سیول ہسپتال استہ محمد میں دو روزہ فری آنکھوں کا طبی کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر ماہر ڈاکٹرز حضرات غریب خواتین مرد اور بیٹوں اور دیگر مریضوں کو مفت چیک اپ اور آپریشن اور فری دوائیاں دے رہے ہیں اس موقع پر سیول ہسپتال استہ محمد کے انچارج ڈاکٹر عبدالجبار سومرو ڈاکٹر سیری چند کامورا نے صحافیوں کے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سلانی ٹرسٹ کے جانب سے استہ محمد سیول ہسپتال میں دو روزہ کیمپ میں آج پہلی دن میں مریضوں کی آنکھوں کا اعلاج کیا گیا اور باہر سے ماہر ڈاکٹرز نے آپریشن بھی کیے تمام مریضوں کا مفت آپریشن اور عدویات بھی دی جا رہی ہیں پاکستان بیپلس پارٹی کے صبائی صدر حاجی علی مددجگت نے کہا ہے کہ موجودہ وفاق صبائی حکومت ساتھ مہینے کی مہمان ہے بلدیاتی انتخابات سے کب عام انتخابات ہوں گے پی ٹی آئی سرکار نے تبدیلی کے نام پر عوام کے ساتھ گھناؤنا مزاک کیا ہے حکومت کے خلاف بلاول بٹو کی قیادت میں مچلائی جائے گی مہنگائی بے روزگاری کی پی سی دی عوام بہت تانگا چکی ہے کوئٹا دویین کے صدر سابق میر رہیم کاکر جنرل سیکریٹری نصیم الرحمان نے اپنے مشترکہ بیان میں کوئٹا دویین زلہ کوئٹا زلہ پشین کلابداللہ میں گران فروشوں اور زخیران دوزوں نے ایک عالمی کفر مچایا ہوا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور سے مہنگائی کم کرنے کے لئے اقدامات کریں زلہ انتظامیہ کمیشنر کوئٹا دویین فوری طور سے گران فروشوں اور زخیران دوزوں کے خلاف فریک ٹاؤن کریں انتظامنے تاجران بروزستان کے چیئرمن محمد اسلم اچکزئی نے کہا ہے کہ چمن کے کاروبار پر عرصہ دراز سے قبضہ ہونے کے باوجود بھی تبخ کرنے کے ناکام کوشش کی جا رہی ہے جو قابل افسوس اور قابل مضمت عمل ہے چمن ایف سی نے چمن کے ہر قسم کے کاروبار پر اپنا قبضہ جمعا ہوا ہے جی بلکل آٹا چینی بوران کے ذمہ داروں ایف سی نے چینی بوران کے خلاف وزیراعظم فوری ایکشن نے ایف سی نے چینی بوران محمد سے ایف سی جیبوں سے ایف روپے حضن کی ہیں مزید حکومت کی ناکست پاسیوں کی بدولت بیس لاکھ فرات بے روزگار ہو چکے ہیں ایک روڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر دینے والوں نے عوام سے روٹی اور چھت چھین لی ہے ریاست شہریوں کو سہولت فرام کرنے میں نکام ہو چکی ہے ریاست یہ مدینہ کا نعرہ لگانے والے عوام کے لیے جلاد بن چکے ہیں مجودہ حکومت میں پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے حکمرانوں نے ٹیکسوں کی بربور مار کر کے غریب تنخوردر طبقے کی جیب سے پر ڈاک کا ڈالا ہے قراردر میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے ماشرک نیوز